بے زبان کی کیا یہ دھاڑے آسمان یا ارش نہیں ہلا دیں گے ہوا کچھ لوگ کے ملاحظہ فرمائے ظلم کی انتہا ہو گئی سندھ کے شہر سانگر میں ایک گریب کسان کا اون چرتے چرتے ایک امیر جاگیردار کے کھتوں میں خوز گیا جانور ہے جانور کو کیا پتا کیا انتیاز کے میں نے ادھر نہیں جانا یا ادھر نہیں جانا ہوا یہ کہ اس جاگیردار نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ تو ایک بے زبان جانور ہے اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی ٹانگ کار دی اب یہ جانور درد سے بلبلہ رہا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے میں میں وہ ویڈیو نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ ویڈیو دیکھی نہیں جاری تو کیا یہ آج کا انتیاز ہے کیا یہ آج کا سلوک ہے امیر لوگوں کا کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے یا اللہ کا خوف نہیں ہے سوچیں اس اونٹ کی دہائیاں جب اللہ سن رہا ہوگا تو اس کو یہ صبر بھی دے رہا ہوگا شاید آج کل میں اس کا درد ٹھیک بھی ہو جائے لیکن اللہ نے اس کو یہ صبر دے دیا ہوگا کہ تو فکر نہ کر قیامت کے دن تو بھی سامنے ہوگا اور وہ آدمی بھی سامنے ہوگا جس نے درہ پاؤں کٹا ہے اور شاید اس اونٹ کو جیسے اس نے اس اونٹ کا پاؤں کٹا ہے یہ اجازت دی جائے گی کہ تم اس آدمی کا پاؤں کٹو تو کتنی عذیت سے گزرے گا وہ اسے تب پتہ چلے گا آپ رحم دلی کریں چاہے جانور ہو چاہے انسان سب اللہ کی بنائیوی مخلوق ہیں میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہمیں رحم دلی کرنی چاہیے یہ تو ایک اونٹ ہے نا ہمیں انسانوں پہ بھی رحم دلی کرنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں آپ امیر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استداد دی ہے تو ایک اونٹ اگر آپ کی کہ تم میں سے ذرا سا بھی چر گیا ہے تو اتنا ظلم اتنا ظلم آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا میں سنہ فرق سرمنٹ آف اسلام شکریہ